ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں جی کالر السلام علیکم کون صاحب اور کان سے بات کر رہے ہیں جی السلام علیکم میں کینیڈا سے بات کر دوں والکم السلام میرا سوال تو ہے لیکن سوال سے پہلے میری خواہش بھی ہے کہ اتنے اہم باتیں حضرت جو ہیں وہ فرماتے ہیں اور اتنے اہم توفکس کے سامنے لے کر آتے ہیں تو کیونے حضرت والا ایک کوشش ہمارے لئے کریں کہ ایک ایسی کتابچہ کی صورت بنائی جائے جس کا نام حضرت والا کی سنہری باتیں اور یہ تمام باتیں قیمتی جو حضرت کرتے ہیں وہ تمام باتیں اس کتابچے میں ہو اور عام عمام کے لئے امت کے لئے ایک نمائی کے سبب بنے تو یہ ایک صلاح ہے ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے ہاتھ سے ایک کام بھی ہو جائے تھا کہ جگہ جگہ یہ کتابچہ ہو اور ہم غصے نمائی حفظ کریں دوسرے میں ایسا حوال یہ تھا کہ غصے کے حالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا غصے کا اثر جو ہمارے کھانے پینے کی فراغ جو ہم لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی غصے کا اثر ہماری شخصیت پر آتا ہے اس کے بارے میں صرف رہنمائی فرمائی اچھا ضرور جی سب سے پہلے آپ کی محبت اور آپ نے جو تجویز دی ہے معاشرہ بہت عمضہ تجویز ہے اور اللہ اس سے آپ کی محبت اور عقیدہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا فیض جو ہے ہر عنوان سے اپنے کلام کے ذریعے سے بھی اپنی کتابت کے ذریعے سے بھی فیض پھیلے تو بالکل آپ جیسے محبت والوں کی برکت سے پہلے سے اس پر کام شروع ہے جو میرے پروگرام آتے ہیں وہ سب بقیدہ لکھے بھی جا رہے ہیں ان کی کتابچے بھی تیار ہو رہے ہیں اور پی ڈی ایف کے اندر ان کو تیار کر کے بہت سے چیزیں میں نے بہت سے تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیے ہیں اور وہ کتابی شکل میں بھی وہ سب چیزیں تیار ہو رہی ہیں بلکہ آپ کو تو خوش خوبی سوالوں میں سورہ فاتحہ جو میری تفسیر منیر ہے اس کو لکھا بھی جا رہا ہے صرف سورہ فاتحہ جو لکھی ہے جو اس کی آخری مراہل میں پرنٹنگ ہے وہ تفسیر فاتحہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر تقریباً دو سو صفات پر بنی ہے یعنی گیارہ گھنٹے کی وہ تفسیر ہے تقریباً جو میں نے بیان کیا ہے تو دو سو صفات کی صرف سورہ فاتحہ کی بھی ہے وہ کتاب بن رہی ہے تو الحمدلہ وہ پرنٹنگ کے مراہل میں ہیں تو اس کے اندر بھی آپ جس طرح پارٹسپیٹ کریں گے اس کے پرنٹنگ کے خرچے ہیں اس کی اشارت کے ہیں اس کے ٹائٹل کے خرچے ہیں اس کے اندر بھی آپ سپانسر کریں حصہ ڈالیں تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ایسی تفسیر آپ نے نہ کبھی دیکھی سنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے وہ کروائی وہ سب تیار کر دیا ہوئے انشاءاللہ پرنٹنگ امرائل میں ہیں تو یہ خوشخبری کے طور پر تحدیس نعمت میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے شکر کرتے ہو کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ بھی کام لے رہے ہیں تو یہ سب لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ جو پرگرام ہو رہے بھی انشاءاللہ وہ اسی طرح پوری ٹیم پاکستان میں میں نے بٹھائی ہوئی ہے اور وہ ماشاءاللہ وہ ٹیم لکھ بھی رہی ہے اور وہ کتابی شکل میں چیزیں تیار ہو کے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں وہ سب چیزیں آپ کو ملتے رہیں گی آپ یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس کو لیں اس پرگرام کو آگے پہنچائیں باقی سوال آپ کو بہت دلچسپ ہے بلکل جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس کا اثر بھی آپ کے طبیل پر پڑتا ہے اس لئے یہ بات میں نے بتا دی کہ اصل میں جسم کے در جو روح ہے اصل ساری کارفرمائی روح کرتی ہے انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی آنکھ کی کھڑکی میں سے روح دیکھتی ہے کان نہیں سنتا کان کی کھڑکی سے روح سنتی ہے ناک نہیں سنتا ناک کی اس نتروں سے روح سنتی ہے ہاتھ پیر نہیں پکڑتے یہ ہاتھ پیر کے ذریعے سے روح پکڑتی ہے روح اصل یہی وجہ ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے تو ساری جسم تو وہی ہے آنکھ ہے دیکھتی کیوں نہیں کانیں سنتے کیوں نہیں زبانیں بولتی کیوں نہیں اس کا مطلب ہے ساری کارفرمائی کے اندر دورڈنے میں لے روح کی ہے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کا اثر سب سے پہلے روح محسوس کرتی ہے جسم کے ذریعے ہے جسم کے ذریعے سے روح تک کھانے کی لذت پہنچتی ہے یعنی انسان زبان پر جیسے ذائقے کو رکھتا ہے تو زبان کے ذائقے کے ذریعے سے روح تک پہنچتی ہے اور اگر لذیذ ہے تو انسان روح سے خوش ہو جاتا ہے اور جونتا ہے سباہ اللہ مزہ آگیا بھئی کیا بات ہے کیا ٹیسٹی کھانا ہے انسان کہتا ہے اس سے خوشبو پھیلے گئے انسان سونگتا ہے تو یہ ناک کے ذریعے سے روح تک جب پہنچتی ہے خوشبو تو انسان ایک دم جو وہ محضوظ ہونے لکھتا ہے وہاں سباہ اللہ کیا خوشبو ہے اور یہی وجہ کہ ناک بند ہو تو خوشبو پھیلے آپ کو محسوس کیوں نہیں ہوتی اس لیے ہوتی یہ ناک کیونکہ بند ہے اس کے ذریعے سے روح تک وہ اس کا اثر پہنچا نہیں خوشبو کا تب ہی آپ کو فیل نہیں ہو رہا یا موہ آپ کو سن ہے ٹیکہ لگایا آپ نے دانت کا موہ سن ہے اور وہ سن ہونے کیونکہ اب آپ کھا رہے ہیں دیکھا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلنا کیونکہ قوت ذائقہ اس کی جو وہ ڈیمیج ہو گئی ہے لہذا وہ روح تک اس کا اثر پہنچی رہا اور آپ کو لطف نہیں آرہا تو اصل میں روح اس کھانے پینے کے اثر کو محسوس کرتی ہے کھانا لذیذ ہوگا تو روح اس سے فرد محسوس کرے گی اور اگر کھانا خراب ہوگا اب روح کو تقریف ہوگی پھوک دے گا یار یہ کیا کھانا بنا ہے اس کے اندر جہاد غصہ پیدا ہو جائے گا تو بلکل کھانے بہت ڈیپینڈ ہے لہذا کھانا اچھا تب ہی شریعت نے بھی پاکیزہ حلال اور اچھا اور لذیذ کھانا اور پانی اچھا پاکیزہ تھنڈا پینے کا حکم دیا خود نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر جو مشکیزہ باہر ٹنگ رہتے تھے تاکہ باہر ٹنگا رہا گا تو صبح پانی تھنڈا ہوگا اس میں تھنڈا پانی پیتے تھے یہاں تک کہ ایک کوئے کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ تھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا ہے آپ صحابی کو بیٹے دیں اور اس کوئے کا پانی لے کے آؤ تو تھنڈا پانی میٹھا پانی پیرا یہ نبی کی اپنی خواہش ہے کیونکہ پیے گے تو روح اس سے خوش ہو جاتی وہ فرد محسوس کرتی ہے کھانا آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کھانا لذیذ لگتا ہے آپ شوق و ذوق کے ساتھ کھاتے ہیں اگر کئی نہیں آپ کو پہنے تاب ہاتھ کھیج لیتے ہیں صحابہ سے فرمنا تم کھالو میں نہیں کھاتا لہذا نبی پیر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھا پیاز نہیں کھاتے تھے اور اسے کھانے کے اندر جو ہے وہ لسن کچھا نہیں کھاتے تھے تو ملوہ کی یہ تبیر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے کھانے پر بہت ڈی پینڈ ہے کھانا امدہ ہوگا تو آپ کی تبیر پر فرد ہوگی اور وہ اس کا اثر محسوس کرے گی